سلام علیکم وی برس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور میرے دیکھنے والے جہاں بھی ہوں امید کرتے ہوں خیریہ سے ہوں آج جمعہ کا دن تھا سب کو جمعہ مبارک ہو اور ہم نے دیکھیں جمعہ والے دن یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے پرینٹ والی چادر مچھائی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کیونکہ آپ کے کمنٹ سے آپ کا سپورٹ ہمیں ملتا ہے اور آپ کا پیار ملتا ہے ایسی ہی اچھے کمنٹ دیتے رہا کریں اور یہ دیکھیں میں نے اپنے جو صوفے تھے وہ بھی صاف کر رہے کیسے کر رہے میں نے مگے میں لیا ایریل اور جونہ اس کی گھرٹی ملائی خوب اچھا سا اس کو صاف کر رہا چمک گئی کیونکہ یہ ریکزن تھا اس نے اچھے سے صاف سترے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے خواب صاف سترے ہو چکے ہیں اب ہم جاتے ہیں اپنے سہن میں سہن کی بھی ہم نے چادر چینج کریے کیونکہ یہ ہمارے گھر آ رہے تھے میمال یہ تو میمالوں کی بات تک گھر تو میرا وی صاف سترے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے میرا بیٹا اور یہ دیکھیں ہم نے سہن کی بھی چادر چینج کر چکے ہیں یہ دیکھیں گرین اور فون ہیں اور اب ہم اسی چلتے جائیں گے اب ہم انٹر ہو گئے اپنے کیچن میں کیچن کا بھی ہم نے کالین چینج کر رہا گرین اور فون کلر کا ہم نے کالر چینج کر دیا اور دوسرا بچھا لیا اور اتنے بڑے بھگونے میں سترہ نے اخر کیا ہونا ہے کیونکہ وہ تو کہتی ہمارے گھر دو لوگ ہیں ہمارے گھر دو لوگ ہیں آج ہمارے گھر آنے والے تھ مہمان یہ دیکھیں ہم نے اس میں کڑھائی گوش بنائے بہت ہی مزیدار سا بننے والا تھا یعنی کہ ادھورا رہ گیا اور اس کے سال بناتے چکن بریانی دہی بلے بناتے سپیگڑی بناتے بہت ہی مزے مزے کی ریسپی تیار کرتے مہمانوں کا آنا ہو گیا کینسل اور ہماری ریسپی بھی ہو گئی کینسل بس اب ہم جو بنا رہے ہیں وہ بنائیں گے چکن اسٹو گھر کے لیے بنائیں گے چکن اسٹو بنائیں گے تو گھر ہی میں روٹیاں بنائیں گے اب ہم کیا کریں جب مہمان نہیں آئے تو انشاءاللہ سنڈے والے دن انتظار کریں گے مہمانوں کا مہمانوں میں کون ہے میرے اپنے بائی بہت ہی خوبصورت بہت ہی مزیدار ان کے باتیں ہوتی ہیں اور میرا دل تو ان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ میں ان کی چاہت بری بہن ہوں اور ان کی شکل میں میری ممہ دیکھتی ہیں بہت ہی اچھی بہت ہی دل کو سکن ملتا ہے اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی سب کی ماں کو سلام مت رکھیں جن کی ماں نہیں ہیں اللہ تعالی ان کی مقفلت کریں اور اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج ہم ابھی کچھن میں دوبارہ آگئے فیڈیش کھولتے ہیں ہم فیڈیش میں سے نکالیں گے چکن چکن نکالیں گے اور اس کے بعد کی جو ان بیڈیوز تھے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پیڈی ہو چکا ہے اس میں میں نے ادرک اور ہریوینٹ چیٹ کریا اور اس کو میں کور اپ کروں گی اور ایک پریشانی کا ذرا مجھے ضرور سوریشن بتائیے گا وہ یہ ہے وہ یہ ہے دو دن سے میں کھانا بنا رہی تھی کہ ہزبین کو نمک بہت ہلکہ لگتا ہے پریشان ہو رہے تھے اور ناراض بھی ہو رہے تھے کیوں نمک کیوں نہیں ڈلتا تو آج سوچ رہی تھی کہ آج جو کھانا بنا رہی تھی بھگونے میں نمک کی تھیلی رکھ دوں اور کھانا ان کو دے دوں نمک دل چاہے دیتے رہو یہ میں آپ کو سامنے دکھاتے ہیں یہ میں نے بیسان کی روٹی بنائی تھی دکھر میں اور اس میں نمک کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا بہت پریشاند کرتے ہیں اور آپ کمنٹ میں بتایا کریں کہ بھائیا نمک کم کھایا کریں سہت کینئے نمک کم اچھا ہوتا ہے تو پیلیز آپ میرے کو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور یہ ہمارے شرور ایڈی ہو چکا ہے پسند آیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اچھا چھے کمنٹ دے گا اور آپ کی سپورٹ کی بہت ساری ضرورتیں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ